بیلکم بیک ناظرین ایک با پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے علامہ قاضی احمد نورانی صاحب میں جو کہے ہیں سکولر اسلام علیکم میری بوم بیلکم جمعہ مبارک ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ ہماری موجود ہیں روحیل رزا قادری جو کے ناتخہ ہیں آپ کو بھی السلام علیکم و خوش آمدید جمعہ مبارک ساتھ ساتھ آپ سے ہی کہیں گے جی ناتی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیش کرنے کے ساتھ اتحاصل کریں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کجی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کجی چاہتا ہے وہ سونے سے گھن کر وہ چاندی سے ماتی نظر میں بسانے کجی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہوتوں پہ آیا جو پوچھا نبی کے کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہوتوں پہ آیا وہاں مانو دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان اٹانے کجی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کجی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹگڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹگڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کجی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کجی چاہتا ہے اللہم صاحب آپ کی طرف آجاتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے قرآن و سنت کی روشنی میں انسانیت کا تحفظ اور یہاں ناظرین کو میں ایک دفعہ پھر سے کلیر کر دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں انسانیت کے تحفظ کی قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے انسانیت کا تحفظ قرآن و سنت کی روشنی سے بہت بہت شکریہ آپ نے ایک ایسے موقع پہ جبکہ دنیا پہ تیسری عالمی جنگ کے خطرات منڈا رہے ہیں اور اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا غزہ میں چالیس ہزار سے زائد انسان تہتیخ کر دئیے گئے جبنان میں شام میں دنیا کے دیگر خطوں میں بدبنی امنہ حروج پہ ہے عالمی رحمہ پریشان ہیں مسترب ہیں کہ کہیں کوئی ایسا فیصلہ کسی بھی جانب سے نہ ہو جائے جو انسانیت کے لیے خطرہ بن جائے ایسے میں جمعہ کے مقدس زن کے موقع پر یہ آپ کا موضوع واقعی بہت موضوع ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اس زمین کو مستقر فرمایا رہنے کی جگہ فرمائی اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ زمین پہ رہنے والے آپس میں امن اتحاد بھائی چارے کے ساتھ رہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا یا یوہ ناس کہہ کر بے شکس اے تمام انسان ہیں اے بنین و اے آدم اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو اصول جو ذابطے جو طریقے جو صریقے سکھائے اس میں مصاوات اور انسانوں کے حقوق کو سب سے بلند اور بالا رکھا قرآن مجید فرقان حمید کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائی تو ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو بچا لیا اور کسی ایک شخص نے بلا وجہ جان بوجھ کر کسی ایک شخص کا قتل کیا تو ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں بڑھ جاتی اور کسی کو جہاد پر ربانہ فرماتے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ دیکھو جا کر انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اسلام لی آئے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے زیادہ بہتر ہے یعنی کہ آپ اگر کسی موقع پر جنگ پر آمادہ ہو بھی رہے مجھا ہے دفاعی جنگ ہو لیکن آپ کے ذہن میں فلسفہ کیا ہے کہ آپ کسی کو زیر کرنے نہیں جا رہے بلکہ سب سے پہلے انہیں ہدایت کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کے بعد کوئی معاملہ آگے بڑھے گا اسلام اس دنیا میں امن کا خواہ ہے اور اس کے آفاقی اصول دنیا میں لوگوں کو جینا سکھاتے ہیں بلکہ میں ایک اور بات کہوں کہ جو وقت چل رہا ہے اس وقت میں ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف اسلام کے ماننے والے اسلام کے بیروکار بلکہ مسیحی یعنی کہ کرشنیٹی پر یقین رکھنے والے یہ دونوں الہامی مذاہب ان کے اکابرین دنیا میں جمع ہوں اس لیے کہ آسمانی مذاہب میں دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے اور مسیحی دنیا کے بے شمار موالک میں موجود ہیں ان کے مذہبی پیروکار جمع ہوں اور سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کتنی بار انسانوں کی فلح کی بات کی گئی انسانوں کو امن سے رہنے کی تلقین کی گئی تو بلکہ کوئی ایسا لائے ملتے کریں اور جن جن خطوں میں ان کی اکثریت ہے اسلام کے ماننے والوں کی اور مسیحیت کے ماننے والوں کی وہ جمع ہو کر اور اپنی اپنی حکومت پر ایک اخلاقی دباؤ پیدا کریں کہ جنگ کو جدل کا سما پیشے ہٹے اور انسانوں کے لئے سکون سے زندگی گزارنے کا موقع فرحام کیا جا سکے ٹھیک ہو گیا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ابھی یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جانے بریک پر واپس سارے ہمارے سے بنے رہے گا اتا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو ہاتم کو میں ایسے یہ نظارا تیرا کہیں اُتھے دیکھیں کہ بخشش میں یہ رتبان تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہی بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہوں نکے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقع تے ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے 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 خسرا پیامی ہی خدا تیرہ پیامی ریکی ٹھوکے پہ نہ ڈال تیرے تکڑوں پہ پہلے ہیں ریکی ٹھوکے پہ نہ ڈال جھڑکی آنکھا ہے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار ملاتا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار ملاتا ہے رضا جو میرا وہاں سے ہے اور لا دینا بیٹا تیرا ازاد اللہ بات کی طرف آجاتے ہیں اللہ وسلم بیسے تو ہم بات تو اس وقت اسلام کی روح سے کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنے میں یا قرآن کیا ہمیں سبت دیتا ہے کیا سکھاتا ہے انسانیت کے تحفظ کے لئے ویسے اگر ہم بات کریں اوبرال تو کوئی بھی میں ہمیشہ ہی بات کرتے ہوں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں پر ضرم زیادتی کرنا سکھایا جاتا ہوں ان کے مذہب کا حصہ اس کو وہ پوزیٹیو لیتے ہوں ہر مذہب میں ہی اس کا منع کیا گیا ہے کہ کسی پر آپ ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں کسی کا حق نہ ماریں نہ حق کسی کو قتل نہ کریں لیکن اسلام چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کے بات کر رہے ہیں پھر بھی اسلام کی یہ پریکٹس ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی ہم آپ نے جو دوسرا بڑا مذہب کی بات کی ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ویسا نظر نہیں آتا جیسے قرآن و سنت کی روشنی میں یا جیسے ہمارا مذہب کہتا ہے اسی کی وجہ سے یہ جو اس وقت حالات آپ نے جن کا بیان شروع میں بھی دیا کہ ابھی دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں تو کہاں یہ غلطی ہو رہی ہے سمجھانے میں غلطی ہو رہی ہے درس میں غلطی ہو رہی ہے یا ہم نے سمجھا غلط ہے کیا ہے یہ سلسلہ جو اتنا تشدد ہے مسلمانوں میں اتنی جذباتی ہو جاتے ہیں کیوں ہے یہ رویہ اصل میں اسلام کے بیرکار تو پھر بھی اپنے مذہب پر عمل پی رہے ہیں دنیا میں الہامی اور غیر الہامی یعنی آسمانی اور غیر آسمانی دونوں مذہب کے پیروکار اپنے مذہب پر برائے نام قائم ہیں اور وہ اس حد تک تو اپنے مذہب سے وابستہ ہیں کہ وہ اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جو مختلف مذہب ہیں ان کی تعلیمات جس طرح ان مذہب کے پیروکاروں پر لاغوں ہونا چاہیئے نافذ ہونے چاہیئے اور نافذ ہوتی نظر نہیں آتی اس معاملے میں مسلمان تو پھر بہت خوش حصیب ہیں کہ ان کی پیکٹیسز ان کے مذہبی معاملات ان کے اخلاقی معاملات پھر بہت بہتر بہت اچھے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ذہنوں میں ایک انتشار ہے برداشت نہیں ہے پھر بھی مسلمانوں میں بات کیا ہے نیسے مسلمان بلکہ آپ دیکھیں نا آپ کی بات اپنی جگہ بعض معاملات میں نظر آتی ہے ہمیں واقعات ابھی سننے کو ملتے ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے بہت طبیل نہ جائیں پچھلے پچیس سالوں میں دنیا کے بڑے بڑے جہاں قتل عام ہوئے وہ مسلمان دمالو بسنی تھے بوسنیا اور چیشنیا کے اندر قتل عام مسلمان دمالو بس نہیں تھے ایسی طرح لیبیا میں شام میں یمن میں غذا میں پیروت میں مسلمان دمالو بس نہیں تھے وہ ایک شیطانی قوتوں نے انسانی ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ شاید دوسرے کو زیر کر لینا جو ہے وہ بہادری ہے ہمم سریک اور پھر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا غلط استعمال وہ اس قدر بڑ گیا اب جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے وہ ہتھیار کو غلط استعمال کر رہے ہیں ہمم جن کے ہاتھ میں جدید ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں اچھا ہمارے پاس نے دے کے کچھ نہیں ہے تو ایک سوشل میڈیا ہے ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں بلکل ایسا ہے دیکھئے ہم اپنے قصور سے بلکل باہر نہیں آ رہے ہیں بلکل ایسا ہے لیکن کیا ہے اس میں ایک خرابی کیا ہے کہ ہمیں ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعہ رنما ہوتا ہے یا کہیں ایسی تحریر نظر آتی ہے ایسی تقریر نظر آتی ہے جو ہمارے خیال میں ہمارے مزاج کے مطابقی ہمارے نظریے کے مطابق درست نہیں ہوتی ہمیں تھوڑا سا صبر کر کے اس تحریر اس تقریر اس گفتگو اس تمام تر جو بھی پیرائے میں ہج ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنے علماء سے مفتیان کرام سے اور پھر قانون دانوں سے رجوع کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کرنے والے نے کوئی ایسی غلطی کی ہو جو قابل گرفت ہو لیکن گرفت کا بھی ایک طریقہ ہے نا اگر ہر انسان دوسرے انسان کے اوپر گرفت کرنا شروع کر دے گا تو پھر انسانی زندگی تو جنگر کی زندگی بن جائے گی معاشرہ جو ہے وہ کسی قدغن میں نہیں رہے گا کسی قابو میں نہیں رہے گا تو پاس اپنے مزاج میں احتضال پیدا کرنا ضروری ہے پھر دوسری بات میں آپ سے ارز کروں ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے مذہب عمل کرنے کے لیے ہے دین اس کا پیروکار بننے کے لیے ہے ہم مذہب صرف بحث کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں یا دوسروں کو بتانے کے لیے دوسری بات کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے مذہبت نکات ہیں مہامنفی نکات یہ ہیں کہ جو لوگ مذہب کی بنیادی تعلیمات سے نواقف ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں کسی فیس بک پر کسی یوٹیوب پر کسی ایک فرد کی گفتگو سنکے وہ اس کے فین بن جاتے ہیں اب ان کے نزدیک وہ شخص سب کچھ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت سارے باتیں درست ہوتی ہوں کسی کی تمام باتیں غلط نہیں ہوتی لیکن اگر وہ کہیں کسی انتہا پر جاتا ہے یا کسی پر تنقید کرتا ہے یا کوئی ایسا نظریہ اختیار کرتا ہے جس سے دوسروں کا اختراف ہو تو اس کے تمام پیروکار بھی اسی کو اختیار کرنے ہیں یا خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اپنے رویوں میں اعتدال لانا چاہیے پھر وہ جملہ دوارہ دوارا ہوں گا کہ مذہب عمل کرنے کے لیے ہے بحث کرنے کے لیے نہیں اور بحث کرنے کے لیے ہمارے احساس دا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ذہن اور اپنے دل کو وسیع کرو پھر بحث کرو آپ کا ایک نظریہ ہے مان لیا بالکل درست ہے لیکن کم از کم اتنا وسیع اپنا ذہن رکھو کہ دوسرے کے نظریہ کو سن سکو نامال کروز پہ اس کا رد کرو رد کرنے کی بھی طریقے ہیں اگر وہ کسی ایسی اقلاتی کے طرح جا رہا ہے جو قابل گرفت ہے تو گرفت کرو لیکن گرفت کرنے کی بھی طریقے ہیں اتنے اشتیال میں نہ جاؤ کہ لوگ کہیں کہ مذہبی لوگ تو جنون ہی ہوتے مذہبی لوگ تو انتہا پسند ہوتے ہیں تو ہمیں اس انتہا پر نہیں جانا چاہیے اپنے رویوں میں تبدیلیں لانے چاہیے پھر میں اکثر یہ عز کیا کرتا ہوں کہ ہم چلیں مذہبی ہیں ہم مذہب کے خاطر کسی دوسرے کی گرفت کر رہے ہیں ایک لمحے کے لئے سوچ لیں کہ میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے سبحان اللہ وہ ہماری گرفت کہاں کہاں کرتا ہے اگر وہ گرفت کرنے پر آ گیا چینہ مشکل ہو جائے گا بے شک ایسے اور پھر آخرت میں کیا ہوگا بے شک ہم جس رب کریم اور جس اس کے بھیجوے رسول محترم کی عزت کے لئے اس کے عطا کرنا دین کے لئے لڑے ہیں تو ذرا سا سوچیں کہ وہ رب کیسا رحیم و کریم ہے یہ دین امن ہے یہ دین بھائی جا رہا ہے یہ دین انسانیت ہے تھوڑا سا رویوں کو تبدیل کریں تو بہت اچھا ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے رویے اچھے ہونے سے بہت سے اور لوگ جو مذہب سے بظاہر بیزار ہیں وہ مذہب کے پاوت ہو جائیں قریب ہو جائیں اپنے رویے سے لوگ کوئی دور نہ کریں بلکہ قریب کریں اچھا یہ جو بات آپ نے کہنا ہے سننا ہمارے سننے کا مسئلہ جو شروع ہوتا ہے وہ مسئلہ ہوتا ہی ہی سے کہ سنا نہیں جاتا اور سنا جاتا ہے تو وہ اس حد تک سنا جاتا ہے کہ صرف اس لئے سنا جاتا ہے کہ اب اس کا جواب مجھے کیا دینا ہے سننے کے لئے نہیں سنتے ہم جواب کے لئے اس کی تیاری ہو رہے ہوتی ہے تو یہی سے برداشت کی کمی ہو جاتی ہے اچھا ہم اور مذہب کے جیسے کہ میں بات کرے تھی کہ اور مذہب کے لئے جو ہمارا رویہ برداشت والا نہیں ہے اس کے نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے ہم غلطیوں کو لوگوں کی اگنور کیوں نہیں کر دیتے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ماضی قریب میں عالمی جو منظر نامہ بنا ہے اس میں مسلمانوں پر استعمالی طور پر اتنے مظالم ہوئے ہیں مسلم والک میں اتنا انتشار پرپا کیا گیا ہے اور اس کے تمام تر ڈانڈے اس کے تمام تر سادشوں کی جو بنیادیں ہیں وہ ان لوگی طرف جاتی ہیں جو بظاہر اگر پابند نہیں بھی ہیں لیکن کسی نے کسی مذہب کے پیروکار ہیں تو وہ ذہنوں کے اندر ایک اختلاف جو ہے نا وہ جڑ پکڑ گیا ہے اچھا جبکہ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ کسی مذہب کے پیروکار بھی ہیں نا تو ان کا اس مذہب سے بھی وابستگی پختہ نہیں ورنہ الہامی مذہب ہوں یا غیر الہامی وہ تمام کے تمام انسانوں کی فلاہ کی بات کرتے ہیں بے شک بے شک ہے صحیح ہاں بعض جگہ انتہا پسندی موجود ہے اور انتہا پسندگی اگر بات کریں تو جتنی انتہا پسندی جیوئیزم کے اندر ہے کہ وہاں تو اگر آپ تعلیمت کا متعارہ کریں جو ان کی مذہبی کتاب ہے تو آپ تو حیران رہی آئیں گے کہ وہ دوسرے انسانوں کے بارے میں کہنا دیا رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے رویوں میں کہیں نہ کہیں اعتدار پیدا کرنا ہوگا اور اپنی بقا کا راستہ تلاش کرنا ہوگا پھر کم از کم ٹھیک ہے جس معاشرے سے جس تہذیب سے ہمارا ٹکراؤ بظاہر نظر آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کم از کم اپنے معاشرے کے اندر تو ہم ایسے رویے نہ رکھیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لینا شروع کر دیں ایک دوسرے میں الزام تلاشیاں شروع کر دیں برداشت کا ایک مادہ پیدا کریں اس برداشت سے کم از کم ہمارے معاشرے کے اندر اعتدال پیدا ہوگا اور آپ جانتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مرکز دنیا میں تو یہ جو اکثریت ہی عبادی ہے نا اسے مذہب سے بیدار نہ کریں ہمارے ربیہ اس کو مذہب سے بیدار کر دیں گے انہیں قریب لے کر آئیں محبت سے پیار سے آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا پیغام امن دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے پیاسوں کو کس طرح قریب دیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور اکثریت علماء کی اور ذاکرین کی مبلغین کی اسی مشن پہ چند لوگ ہیں جو راہت عدال سے ہٹ جاتے ہیں ہمیں ان کی بیدار کی کوشش کر دی جائے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اجازت کی طرف چاہ رہے ہیں اور میں چاہ رہی ہوں آسان الفاظ میں آپ یہ پیغام دیں کہ ہمارا مذہب ہمارا دین دین اسلام کے میں بات کر رہی ہوں وہ غیر مذہب کے لوگوں یا انسانوں کے لیے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اس میں کیا حکم ہے ہمارے لیے یہ لوگوں کو پتہ چاہتے ہیں تو جو لوگ مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ انہیں زنی کہا جاتا ہے اور زنی کے معنی کیا ہے کہ ان کا پورا ذمہ آپ پر ہے یہ بات ان کا پورا ذمہ آپ پر ہے ان کا ہر لحاظ سے خیال لکھنا ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے پاکستان میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھئے چلیے آپ نے کبھی صدر کی طرف جب سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہنگیر پارک میں ایک طرف مسجد کا مینار جتنا بلند ہے سیدھے طرف اتنا ہی بڑا جو ہے نا وہ ٹیمپل کا مینار رظر آتا ہے آپ کو چرچ کا مینار رظر آتا ہے آج تک کسی نے اعتراض نہیں گیا کہ دونوں آمنے سامنے ہیں بلکہ میں نے دنیا کے مختلف گوشوں میں دیکھا میں لبنان گیا وہاں میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ چرچ اور مسجد ساتھ ساتھ ہیں بلکہ ان لوگوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم ملجل کے رہیں گے باہر سے کوئی مضاہمت ہوگی تو سو رکیں گے اندر کوئی اقتلاف نہیں ہوگا تو ہمیں بھی اپنے رویوں کو اسی طرح رکھنا چاہیے آپ دیکھیں پاکستان کے در بے شمار مندر ہیں گردواریں آپ دیکھیں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ شاہی مسجد میں داخل ہونے کے لیے گردواریں کو دیکھتے ہیں داخل ہونا پڑتا ہے تو ہمارے ہاں تو ایک برداشت کا رویہ ہے اس رویہ کو اور آگے بڑھائیں اور سوچیں جو آپ کے ہرے رہیں وہ آپ کے مہمان نہیں ہیں بلکہ آپ کی طرح بے ایک شہری ہیں ان کو بھی پورا حق ہے اور ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا ان کے رویوں سے ظاہر نہ ہو جس سے اشتیال پیدا ہو انشاءاللہ تعالی محبت ہوگی امن ہوگا بھائی چارہ ہوگا یہی درست انسانیت ہے اور اسی میں ہماری فلاہ ہے اسی میں بغاہ ہے انتشار کبھی بھی دائم ہی نہیں ہوتا انتہا پسندی کبھی اچھے اثرات ظاہر نہیں کرتی ہمیں اپنے رویوں میں بہتری پیدا کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ جزا کرنا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین آئے ہوگا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آئے ہوگا مجھے تو بہت اچھی لگی گفتگو کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ برداشت کا رویہ دوسروں کو یہ جب آپ برداشت کی رویہ پہ چل رہے ہیں تو سامنے آپ نے کوئی مذہب نہیں بلکہ صرف اور صرف انسان دیکھنا اور ہمارا دین تو وہ ہے جو جانوروں پر بھی رحم کرنے کا اور ان سے بھی پیار کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہم انسانوں پر کیسے ظلم کر دیتے ہیں کیسے ان کو خود سے علک کر دیتے ہیں یا انسان ہی سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ نہ ہمارا دین ہے نہ یہ قرآن و سنت کی روشنی سے ثابت ہے نہ ہی اسلام ایسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری لئے جمعہ کو اسی طرح سے مبارک کریں جس طرح سے مبارک ہونے کا اسے حکم ہے اجازت لیں گے یہاں پر کلری زندگی حالات نے دیا ساتھ تو آپ سے اسی وقت اسی پیٹ فارم پر ہوگی ملاقات آپ گزارش کریں گے جاتے جاتے آپ سے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے ساتھ حاصل کریں وہ جس کے لئے محفر کونین سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی ماں کی مدنی الاربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی مخدوں میں مورا پی ہے وہی والی قل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمائے